موسیقی تفصیر سورہ العادیات مکی صورت ایک رکو یارہ آیات سومے نمبر پر آنے والی صورت کا نام والعادیات زبحن عادیات اور اسی حوالے سے اس صورت کا نام زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ حوالوں میں اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے حضرت عبداللہ بن مسود جابر حسن بسری اکرمہ اطوا کے نزدیک مکی صورت ہے اور حضرت انس بن مالک اور قطادہ کا قول ہے کہ یہ مدنی صورت ہے بہر کیف اکثر مفسرین کی نظر میں یہ مکی صورت ہی قرار دی جاتی ہے تو ہم اس کو مکی ہی کہیں گے اور اگر اس کا مضمون دیکھا جائے تو اس کا مضمون بھی بنیادی طور پر مکی صورتوں ہی سے مشابہت رکھتا ہے وہ مشرقین مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تعلیمات کو مان کے نہیں دے رہے تھے نہ فرمانی کر رہے تھے نہ شکری کر رہے تھے ان کو جھنجوڑا گیا انہیں کے اندر پائے جانے والے گھوڑوں کی صفات کا تذکرہ اور حوالہ بیان کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِعَادِيَاتِ زُبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَبَسَاطْنَ بِهِ جَمْعًا ان الانسان لربه لقنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد فَلَا يَعْلَمُ إِذَا مُعْصِرَ مَا فِي الْقُبُورِ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِلَّ خُبِير وَالْعَادِيَاتِ زُبْحًا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی پانچ آیات میں اپنی بہت ہی زوردست مخلوق گھوڑوں کی قسم کھا کر پہلی پانچ آیات میں ان کی صفات ان کا کچھ ایکٹیوٹیز ان کے عمل ان کے کچھ روئیے اور ان کے کچھ سرگرمیاں بتائی ہیں اور پھر یہ سرگرمیاں دکھانے کے بعد قاری قرآن کو گھوڑوں کی سرگرمیاں اور روئیے دکھانے اور عمل دکھانے کے بعد قاری قرآن کو ایک حقیقت بے نکاب کی ہے ان الانسان الربیہی لقنود والعادیات آدیا کہتے ہیں تیز رو سرپٹ بھاگنے والے گھوڑوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم میں پہلے ہی آیت میں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے ان کی ایک ایکٹیوٹی کے حوالے سے ان کے ایک طریقہ کار اور عمل کے حوالے سے کن گھوڑوں کی قسم کھائی ہے سرپٹ تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑوں کی زبخن زبخن اس آواز کو کہتے ہیں جس میں ایک جانور جب بہت مشکت کرتا ہے بہت تیز دوڑتا ہے بہت میند کرتا ہے اور کوئی بھاری کام کرتا ہے تو اس پر جو وہ ہاپتا ہے پھنکارے مارتا ہے یا اس کے سانس لینے کی جو آواز ہے اس کو زوا باہا تو قسم ہے سرپٹ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہاپتے ہیں یا پھنکارے مارتے ہیں فَلْمُّرِيَا تِقَدْحَنْ پس چنگاریاں اڑانے والے ایراؤن کہتے ہیں چنگاریوں کا اڑنا چنگاریوں کا شولوں کا اڑنا یہ کب اڑتا ہے جب دو سخت جب دو بہت ہارڈ یا بہت سخت قسم کی چیزیں آپ پس میں شدت کے ساتھ تیزی کے ساتھ رگڑ کھاتی ہیں تو اس کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے جو چنگاریاں اڑتی ہیں فَلْمُّرِيَا تِقَدْحَنْ ایراؤن سے ہے پس چنگاریاں نکالنے والے قدھن رگڑ کے قوف دالحا کس حیثیت اور کس قیفیت کے لئے آ رہے ہیں گھوڑے کے نال یا گھوڑے کے سموں کا پتریلی سنگلاخ سخت چٹانوں والی زمینوں کے ساتھ اس کے گھوڑے کے نال اور گھوڑے کے سموں کا رگڑنا اس کی تیر دوڑ کی وجہ سے اس کی فرکشن کی وجہ سے رگڑ کر فَلْمُّرِيَا تِقَدْحَنِنے والے رگڑ کر یا سموں کو مار کر فَلْمُغِیرَاتِ غارتگیری سے ہے پس غارت کرنے والے غارتگیری کرنے والے حملہ کرنے والے سبحان صبح کے وقت فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعِنْ پس اڑانے والے ساتھ اس کے گرد و غبار خاک گرد و غبار خوشک مٹی دھول اڑانے والے فَفَسَّطْنَ بِهِ جَمَنْ بس ساری جماعت سارے لشکر سارے گروہ کے وسط میں سینٹر میں میڈل میں داخل ہو جانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اور پھر ان کا کچھ عمل جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے گھوڑوں کی قسم کھائی کیوں گئی کیونکہ گھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت زبردست مخلوق ہے بہت بہت قیمتی جانور ہے بہت سپیشل مخلوق ہے اور آپ دیکھیں کہ بڑا مفید جانور بھی ہے گھوڑا اللہ کی تخلیق میں انسان نے سواریاں بنائی اور ایک سے ایک سواریاں بنائی لیکن یہ اتنی خوبصورت اتنی طاقتور اتنی گریسفل سواری ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے آج ہیومن سواریاں اور ہیومن مشینز کے لیے ہارس پاور کی طاقت کو ایک یونٹ سمجھا جاتا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے آج انسان بھی اپنی مشینری بناتا ہے اپنی موٹریں بناتا ہے اپنی گاڑیاں بناتا ہے تو ان کی پاور کو ایکسپلین کرنے اور ان کی پاور کا یونٹ نیریٹ کرنے کے لیے ہارس پاور کا لفظ یوز کیا جاتا ہے واتس بھی یوز کیا جاتے ہیں انجلز بھی یوز کیا جاتے ہیں لیکن ہارس پاور بھی یوز کی جاتی ہے بڑا طاقتور جانور ہے بڑا طاقتور بھی ہے بڑا خوبصورت بھی ہے بڑا باباکار بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو گھوڑا کھڑا ہوا گھوڑا اس کے جسم کی ساخت اس کے مسلز اور پھر ایک بھاگتا ہوا گھوڑا کتنہ خوبصورت لگتا ہے کتنی اس کے اندر ایک گریس ہے کتنی اس کے اندر ایک نیچرل بیوٹی نظر آتی ہے دھوڑتے ہوئے ایک سٹرائیڈنگ گھوڑے کے اندر جب وہ گیلپ کرتا ہے جب وہ کینٹر کرتا ہے کتنہ خوبصورت آج وہ ٹرین کر دیتے ہیں وہ گھوڑے چاپ پر ڈھول کی تاپ پر ڈانسنگ ہارسز تو کتنا گریسول جانور ہے کتنا خوبصورت جانور ہے گھوڑا چاہے وہ سفید ہے چاہے وہ سیاں ہے چاہے براؤن گھوڑا ہے ایسے اس کے بالوں کے اندر وہ چمک ہوتی ہے اور اس کے جسم کے اندر وہ قوت نظر آری ہوتی ہے تو یہ خوبصورت اور باوقار جانور بھی ہے اور پھر بڑا طاقتور بھی ہے بڑا مفید بھی ہے بڑا تیز رفتار بھی ہے اور پھر گھوڑے کا ہمیں پتہ ہے بہت وفاددار بھی ہے گھوڑا اپنے مالک کا بہت وفاددار ہے کتنے واقعے کتنے قصے میں وضع چلتے ہیں کہ گھوڑے کے مالک کو قتل کر دیا گیا اور لاش کو گھوڑے پر ہی ڈال دیا گیا تھا یا گھوڑے کے مالک گھوڑے کی اوپر ہی تھا اور وہیں پہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور گھوڑا کیسے اپنے مالک کو واپس اپنے گھر والوں کے پاس لے آتا ہے مالک کا بڑا وفاددار ہوتا ہے مالک کا بڑا فرمابردار اور بڑا عطاعت گزار ہے اور بڑا مہنتی اور بڑا جفکش جانور ہے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو عربوں کے اندر بساتے خود ہی آپ دیکھیں کہ گھوڑے کو میں نے آپ کو ایسا مخلوق اللہ سبحانہ تعالی کی تخلیق کے طور پر کتنی اس کی صفات بتائیں اور عربوں کے لیے تو گھوڑا ویسے ہی بہت سپیشل جانور تھا عربوں کے اندر تو آج تک آپ دیکھیں کہ گھوڑوں میں سے بہترین نسلیں کونسی ہیں عربی گھوڑے عالی ترین نسل گھوڑوں کی کونسی ہوتی ہے عربی گھوڑے سب سے زیادہ قیمتی گھوڑے جو ہیں وہ عربی عربی سٹالینز ہی ہیں کیونکہ عربوں کو گھوڑے بہت پسند تھے اور عرب جو ہیں وہ گھوڑوں کی نسلوں کو بہتر سے بہتر بنانے کیلئے بہت زیادہ کوششاں رہتے تھے بڑے پسند تھے ان کو اور صرف پسند ہی نہیں تھے گھوڑے ان کے لیے مفید بھی بہت تھے سہرہ میں رہنے والے یہاں تو اونٹوں سے کام کرتے تھے اور یہاں پھر یہ قدرتی سواری گھوڑوں سے کام لیتے تھے اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ گھوڑے پسندے خود مالک کے لیے اس کی عزت اور اس کی ناموری اور اس کی شہرت کا بھی ذریعہ ہے جو بھی شخص گھوڑوں کا مالک ہوتا ہے اس دور میں بھی گھوڑوں کو داغا جاتا تھا کیوں؟ تاکہ لوگ اپنے تفاخر کے لیے داغتے تھے کہ لوگوں کو بتا چلے کہ شخص کے پاس اس مالے کے پاس کتنے کیوں تے گھوڑے ہیں اللہ نے قرآن میں حب الشہوات میں ایک دل پسند چیز کیا رکھی ہے نشان زدہ گھوڑے کیونکہ یہ تفاخر تکبر اپنے مال کے تقاثر کے اطراف کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے گھوڑوں کی قسم خاص طور پر عربوں کی خاص ایکٹیوٹی کی حوالے سے بکھائی عربوں کا طریقہ کیا تھا آپ کو بتا ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے یہ سہرہ نشین تھے اکثر تو بددو تھے گمار تھے بددو تھے اجڑ تھے لائلم تھے جاہل تھے ان کے پاس کوئی فن اور ہنر تو تھا نہیں لائلمی اور فن اور ہنر کی کمی کی وجہ سے ان کے پاس ماش کا کوئی خاص لگا بندہ طریقہ نہیں تھا کھیتی باڑی ویسے نہیں تھی زراعت ویسے نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے سنگلاخ زمینیں تھی چٹیل میدان اور سہرہ تھے پانی بہت کم تھا نہ کھیتی باڑی نہ فن نہ ہنر نہ سنت و حرفت تجارت بھی بہت تھوڑی تھی اور تجارت بھی کوئی صاحبیں مالی کرتے تھے باقی کے ساری بستیاں ان لوگوں کے پاس ذریعہ ماش کوئی نہیں تھا عرب کے اندر اکثریت کا ذریعہ ماش کیا تھا پھر لوٹ مار قبیلوں کو قافلوں کو لوٹنا مارنا قتل رہزنیا عورتوں کو بچوں کو لونڈی غلام بنانا ان کو بیچنا اور مال کمانا تو دس was like just one of the sources of income and in fact the only source of income ان کے پاس اور کوئی ذریعہ ماش نہیں تھا فکر ماش کائی کی طریقہ تھا لوٹ مار غارت گری اب اس لوٹ مار کے لیے وہ استعمال کس چیز کو کرتے تھے اکثر گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے کیونکہ یہ تیز رفتار سواری گھوڑی ہی ہیں اونٹوں کو اکثر استعمال نہیں کیا جاتا تھا ہاتھی اونٹ وغیرہ استعمال نہیں ہوتے تھے گھوڑے ہی استعمال ہوتے تھے ان جنگوں کے لیے تو یہ وہ روداد ہے جو یہاں پہ پہلی پانچ آیات میں بتائی جا رہی ہے جو قریش مکہ کے عرب کے سارے لوگی بنیادی طور پر اس روداد کے حامل تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو کسی کافلے کا پتہ چلتا تھا کسی بستی کا پتہ چلتا تھا یہ کسی کافلے ہیں کسی بستی پر حملے کا ارادہ کرتے تھے تو یہ ایک لشکر سا بن جاتا تھا ایک گروہ بن جاتے تھے چوروں اور ڈاکوں کے لٹیروں کے اور یہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے تھے اور پھر حملہ کرنے کی ارادے سے یہ ساری رات سفر کرتے تھے ساری ساری رات اپنے گھوڑوں کو بھگاتے تھے اور یہ گھوڑے گھوڑے اپنے قدرتی صلاحیتوں اور اپنے رب کی اپنے مالک کی فرما برداری کے جذبے سے سرشار ہوکہ ان کے گھوڑے کیا کرتے تھے جب مالک ان کو ساری ساری رات سرپڑ دوڑاتا تھا تو یہ ساری ساری رات دوڑتے لیتے تھے دور دلازوں کے علاقوں پر انہوں نے چھاپا مارنا اور لوٹ مار کرنی ہوتی تھی نا ساری ساری رات گھوڑوں کو دوڑاتے تھے اور گھوڑا فرما بردان جانور ان کے مالک کے فرما برداری پر ساری ساری رات دوڑتے تھے اور پھر سرپڑ بھگاتے تھے ان کو اور گھوڑا سرپڑ بھاگتا تھا ان کی مرضی پہ اور پھر آپ کو بتا ہے کہ زمینیں سہرائی تھیں سنگلاک چٹیلی پتھریلی زمینیں تھیں ان کے اوپر جب گھوڑوں کو یہ برک رفتار اور بہت تیزی سے بھگاتے تھے تو وہ گھوڑے کے جو پاؤں ہیں اور ان کے سم جب پتھریلی چٹانوں کے ساتھ رگڑتے تھے تو یہاں تک چنگاریاں اٹھنے لگتی تھیں اب ایسا مشقت والا سفر کرنے کے بعد ایسی محنت کرنے کے بعد ہاپتے پھنکاریں مارتے ہوئے گھوڑے جب یہ کام کرتے تھے اب جب جس بستی پر یا جس قبیلے پر حملہ کرنے کی ان کی غرض ہوتی تھی یہ تقریبا صبح کے قریب وہاں پہنچتے تھے اور وہاں پہ شب خون مارتے تھے ساری رات سفر کرنے کے بعد حملہ کی جانے والی بستی پر شب خون مارتے تھے کونسے وقت فَلْمُغِیرَةِ سُبْحَن صبح کے وقت پاپ ہٹنے سے پہلے رات کا بلکل جو آخری حصہ ہوتا ہے اس پر حملہ کرتے تھے اس پر حملہ کیوں کرتے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ رات کا یہ حصہ رات کا بلکل آخری حصہ اور فجر کی نماز سے پہلے کا حصہ لَاست وَن تھرڈ آف نائٹ یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے ہاں آج کچھ لوگ چوری ڈاکہ ٹائم کہتے ہیں اکثر چوریاں اکثر ڈاکے اسی وقت ہوتے ہیں کیونکہ سب ہی لوگ سو گئے ہوتے ہیں وہ لیٹ نائٹ برڈز جو ہوتے ہیں جو رات کو دیرتے جاننے والے بھی وہ بھی کب تک جاگتے ہیں ڈیرڈ دو بجے تک جاگتے ہیں اس کے باندھے ڈھالو کے سو جاتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سب لوگ سو جاتے ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نیند سب سے اچھی آتی ہے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ذرا رات میں خنکی ہو جاتی ہے اور خاصتہ سہرہ کا وقت سہرائی علاقوں کے اندر یہ رات کا وقت ذرا خنکی اور تھنڈک والا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جب یقین ہوتا ہے کہ سبھی سو جاتے ہیں میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ ہسپتالوں تک کے اندر جہاں پر ساری نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور ساری رات سٹاپ جاگ رہا ہوتا ہے یہ جو وقت ہوتا ہے نا دو ڈھائی بجے کے بعد بڑے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں ساری ساری نرسیں اور سارے ڈاکٹر بھی سو جاتے ہیں حقیقتنی ہوتا ہے ہسپتال کے اندر جو سب سے زیادہ پیشنٹس مس ہینڈل ہوتے ہیں یا سب سے زیادہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ ہمیشہ اس ٹائم کی ہوتی ہے سب سے زیادہ اگر کسی پیشنٹ کو نگلیکٹ کر دیا گیا کسی کو ٹینڈ نہیں کیا گیا شبخون مارتے تھے ساری رات سفر کرتے تھے اور این صبح ہونے سے پہلے جب ابھی اندھیرے کا بھی فائدہ آئے ابھی روشنی بھی نہیں ہوئی اور سب کے سب بے ہوش پڑے ہوں گے اس وقت جا کے حملہ کرتے تھے فاثرنا بھی ہی نہ کہا جب ظاہر دشمن پر حملہ کرتے تھے تو پھر اس میں گھر تو غبار اٹھتا تھا ان کے سفر کے دوران بھی گھر کو غبار اٹھتا تھا حملے کے دوران بھی جنگ میں گھمسان کی جنگ پڑتی تھی دشمن کے ساتھ گھر تو غبار اٹھتا تھا محول گندہ ہوتا تھا خاکالود ہوتا تھا اور پھر کیا کرتے تھے اتنے تھکے ہارے اتنی مشکت کے بعد ہاپتے کامتے گھر تو غبار کے اندر گھسنے کے بعد مالک جب ان کو کہتا تھا تو میدان جنگ میں این میدان جنگ میں اپنے مالک کی اطاعت کیلئی میدان جنگ کے درمیان میں گھس کے دشمن کے ساتھ حملہ کرنے میں مالک کی مدد کرتے تھے اور یہ عربوں کی روٹین تھی ایسے ہی حملے کرتے تھے اور ایسے ہی جنگیں کرتے تھے اور ان جنگوں میں ان کے گھوڑے ان کی اطاعت ان کی فرما برداری اور ان کی خدمت کے اوپر لگے اجوتے رہتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں گھوڑوں کا تذکرہ کیا کہ گھوڑا اللہ کی مخلوق زبردست ہے گھوڑا ایک بہترین صفات کا حامل جانور ہے گھوڑوں کی محبت اور گھوڑوں کا خیال عربوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہیں اور پھر اس انداز میں اس دور کے عرب لوگ گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے تو جس طریقے میں وہ مشرقین عرب گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے وہ رودان سنائی جاری اے مشرقین مکہ اور اے تمام ایکاری یہ انہی قرآن ذرا دیکھو تو صحیح یہ گھوڑے جو تمہارے ماں تہت ہیں یہ گھوڑے چند کے تم مالک ہو ذرا ان کا رویہ دیکھو کیسے تمہاری مانتے ہیں کیسے تمہیں مالک ماننے کے بعد تمہاری ماننے لگتے ہیں کیسے تمہیں مالک جاننے کے بعد تمہاری جاننے لگتے ہیں تمہارے تمہاری ایک ہاتھ کی نکیل کی کھینج کی طرف مڑتے ہیں تمہاری ایک چابک پر چلتے ہیں تمہارے ایک ورڈ آف کمانڈ کے اوپر دوڑتے ہیں دیکھو تو صحیح ان کے روئی ہے دیکھو تو صحیح ان کی فرما برداری دیکھو تو صحیح ان کا خلوص دیکھو تو صحیح ان کے اطاعت کا طریقہ اور دیکھو یہ تمہارے کام کے لیے تمہاری خدمت کے لیے تمہاری فرما برداری کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کتنی جفا کشی کرتے ہیں کتنا سرپٹ دوڑتے ہیں خود تھک جاتے ہیں ہاپنے لگتے ہیں پھنکارنے لگتے ہیں لیکن تمہاری اطاعت کا دم بھرتے رہتے ہیں تمہاری خدمت پر چوتے رہتے ہیں تمہاری بندگی فرما برداری کرتے رہتے ہیں تمہاری نافرمانی کا طریقہ اختیار نہیں کرتے اور پھر دیکھو تھکے ہوں ہارے ہوں کمزور ہوں جس حالت میں ہوں کتنی کتنی دیر مشقت کرنے کے باوجود تم انہیں حکم دیتے ہو تمہارے دشمن پر تمہاری حملے کی مدد کرتے ہیں تمہارے دشمنوں کے وسط میں گھس کر تمہاری حفاظت میں تمہاری مدد کرتے ہیں مشقت نے مکہ کو دکان کرائے گئے مجھے اور آپ کو بھی کرائے گئے مجھے اور آپ کو بھی سمجھایا گیا اللہ کی ایک مخلوق کو دیکھو اپنے مالک کے ساتھ کیسا رویہ تم اپنے رویہ کو تو کھانگالو تم اپنے رویہ کو تو پرکھو کیا تم اپنے مالک کے ساتھ ایسا طریقہ کر رہے ہو کیا تمہارا رویہ اپنے مالک کے ساتھ ایسا ہے اور پھر اچھا اپنے رویے کو بھی اس مخلوق کے گھوڑے کے ساتھ تشرف المخلوقات ذرا تقابلہ کرو اور ذرا اس کے مالک اور اپنے مالک کبھی تو تقابلہ کرو گھوڑے کا مالک اس کا خالق نہیں ہوتا گھوڑے کا مالک اس کا خالق نہیں ہوتا خالق اس کا اللہ ہی ہے گھوڑے کا مالک تو صرف عرضی سام مالک ہی ہوتا ہے کیا کرتا ہے اس کو چارہ دیتا ہے اس کو پانی دیتا ہے اس کو گردمی سردی میں دھوپ چھاؤں سے تھوڑا سا بچاتا ہے اس کے افس اس سے کتنی میند کتنی مشکت کتنا بوج کتنی خدمت لیتا ہے اور کیسے اس کی باغیں کس کے رکھتا ہے کیسے اس کے موں میں شکنجا ڈال کے اس کی باغوں کو کستا ہے ذرا سے اس کی مرضی نہ کرے تو کیسے اس کے پر چابک برساتا ہے اس کے مالک کو دیکھو وہ کیا دیتا ہے کیا لیتا ہے اور کمی پر کیا کرتا ہے اس کے ساتھ تم اپنے مالک کو دیکھو پہلے اس گھوڑے کے مقابلے میں اپنا رویہ دیکھو اس کے مالک کے مقابلے میں اپنے مالک کو دیکھو اپنا مالک دیکھو تمہارا تمہاری اولادوں کا سب چیزوں کا خالق بھی ہے تمہارا مالک تمہارا تمہاری اولادوں کا تمہارے سب محبوبوں کا رب بھی ہے تمہارا مالک تمہیں جسم قوت ہاتھ پاؤں آنکھ وائن تعدد نعمت اللہ اس مالک اس خالق کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے تمہیں کھانا پینا رزق اولاد عزت سخت تندستی مال شورت عدنہ حکومت سب کچھ دیتا ہے تم اس کی نافرمانی کہتے ہو وہ تو تمہاری باغے نہیں کھینجتا وہ تو تمہیں ڈھیل دیتا ہے وہ تمہیں دیتا ہی چلا جاتا ہے اللہ gives and forgives اللہ gives and forgives man gets and forgets تم لیتے اور تم لیتے ہی چلے جاتے ہو وہ دیتے اور وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر تم نافرمانی کرتے ہو تم اس سب سے بڑے مالک کی نافرمانی کرتے ہو وہ تم پر عذاب کا کوڑا نہیں ورساتا وہ تم پر سختیاں نہیں لاتا اب دیکھو تم اس گھوڑے کے مقابلے میں کیسے ہو تم اشرف المخلوقاتو تم احسن تقویم بنائے گئے ہو وہ تو اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں اس کے مقابلے میں اپنے رویہ تو دیکھو تمہیں سمجھ بھی دیتی فہم بھی دیا تھا شعور بھی دیا تھا حدینہ و نجدین بھی دیا تھا جنت اور جہنم کے تذکرے بھی سنائے تھے اس کے بعد بھی اپنا رویہ دیکھو اس گھوڑے کا رویہ دیکھو ہر اپنے مالک کے مقابلے میں اس گھوڑے کے مالک کا طریقہ دیکھو اِنَّ الْإِنسَانَ لِنْ رَبِّهِ لَقَنُودَ اے انسان آدھیات کے رویہ کو دیکھ کر تمہیں یقین آجے گا کہ تم اپنے رب کے پڑھے نہ شکرے ہو مجھے اور آپ کو ہر کاریے قرآن کو ہر قرآن کے طالب ان کو مشکین مکہ کی طرح کیا سمجھایا جا رہا ہے تم بھی اپنے رب کی نعمتوں کو پاتے ہو جیسے گھوڑا اپنے رب کی رزق اپنے اپنے مالک کا پانی اپنے مالک کی چھاؤں دھوپ یہ تمام کے بعد مت کرتا ہے تم اپنے رب کی ساری نعمتیں پانے کے بعد اس کو مالک مان لو اس کو مالک جان لو اپنی باغیں اس کے ہاتھ میں تھما دو جس طرف وہ موڑے اس طرف مڑ جایا کرو اس کی عطاق کے لیے اس کی خدمت کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کے لیے اس کی دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اس کی رزاق کے لیے اس کی عبادات کے لیے محنتیں کرو مشکتیں کرو ہاپتے کامتے بھی کرو لرزتے تھکتے حالت تک اس کی اطاعت فرما برداری عباد تبلیغ اور اشاعت کے کام اختیار کرتے رہو اور پھر بھرپور بھی تھک جاؤ اس کی اطاعت اور عبادت میں تب بھی جھتے رہو تب بھی لگے رہو اور پھر اس گھوڑے کی رویے سے سبق حاصل کرو اللہ اللہ کے دین اللہ کے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ان کے دشمنوں کے ساتھ ان کی سف میں گھس کر کنارے پر کھڑے ہو کہ ان کے ساتھ جنگ نہ کرو ہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں ہم کنارے پر کھڑے ہیں نہیں حق و باطل کا مارکہ ہو حق و باطل کا مارکہ ہو اسلام اور کفر کی کشمکش ہو تو میدان جنگ کے وسط میں گھس کر اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرو یہ ہے وہ پیغام عبادت کا عطاعت کا فرما برداری کا دین کی دین میں اللہ کی اللہ کے دین کی تبلیغ غشات حفاظت نفاظ کی خدمت کے لیے ان تھک میندوں کوششوں سعی اور پھر مرتے ہیں دم تک رب کی رضا پر عامل رہنے کا جہاد کا کتال کا ہجرت کا یہ سارے پیغام ہیں جو سورہ آدھیات مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے اکثر لوگوں کی ہفز میں ہیں ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں لیکن اپنے اپنی ناشکری اور اپنی نا فرمانی کے روئیوں کا محاسبہ نہیں کرتے اللہ آئینہ پڑھیں تو اس محاسبے کے نیہ سے پڑھنے کی توفیق اتا فرما اللہ نے پیغام بھی سکھا دیا طریقہ بھی بتا دیا اور کہا اپنے محاسبہ تو کرو بلکہ اللہ نے تفسرہ فرما دیا تقابلہ کرو محاسبہ کرو اعتراف کرو استقبار کرو اسلاح کا وعدہ کرو کیوں ان الانسان لربی لقنود اس کا بنایا اس کا دیا کھاتا ہے اس کا دیا پہنتا ہے اس کا دیا پہنتا ہے پیتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے کس کی اس کی نعمتیں تم گینے لوگو شمار نہیں کر سکتے لیکن تم ہو ہی بڑے ناشکری اللہ نے اللہ نے صاحب قرآن کو ناشکری سے بچنے کیلئے مثال سکھائی اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق اپنے رب کی نافرمانی سرقشی عبادت میں کمی کر کے اس کی ناشکری نہ کرو بلکہ بندگی کر کے اطاعت کر کے خدمت کر کے اس کی شکر گزاری کرو یہ تو تمہارا امتحان تھا اللہ نے تمہیں دو راستے دکھائے تھے پرکھا تھا تمہیں شاکر ناو کفور تو تم کیا کرو تم لقنود کفور نا بنو نا شکر نا بنو اللہ نے خود اس پر تفسرہ کیا کہ ویسے انسان ہے بڑا نشکر اللہ اور پھر ذرا سا جھنجوڑا وَإِنَّهُ عَلَىٰ زَالِكَ عَلَىٰ شَحْدِ اب ایسے پتہ کیا بات ہے اس نشکری کہ تم خود بھی کب آؤ پتہ تمہیں خود بھی ہے کہ تم نشکری کرتے ہو کیسا خوبصورت مربوط انتاز ہے مثال بتائی نشکری کو ہائلائٹ کیا پھر اللہ نے تفسرہ فرمایا ویسے نہیں اس گھوڑے کے مقابلے میں تم اپنے مالک بہت نشکری ہو یہاں بھی مجھے وہ ابراہیم بن ادم کا واقعہ یاد آ رہا ہے ابراہیم بن ادم ایک غلام خرید کے لائے تھے غلام کی منٹی سے اور جب گھر آئے تو اپنے اس بالکل نئے خریدے غلام کو پوچھا اے میرے بھائی تیرا نام کیا ہے غلام نے کہا مالک آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہے پھر کہنے لگے اے میرے بھائی تم کیا پہنوگے پھٹے پرانے کپڑے تی پوچھا تم کیا پہنوگے اے میرے مالک جو آپ میرے لئے پسند غلام نے کہا اے میرے مالک آپ میرے مالک ہے جو کھلائیں گے میں وہی کھاؤں گا جو دیں گے میں خوشی سے پسند کروں گا ابراہیم بن عدم نے یہ اوپر نیچے تین جواب جب اپنے اس غلام کے سنے غم سے بے ہوش ہو گئے اپنا محاسبہ کرنے پر اور جب ہوش آیا تو زبان پر کیا تھا میں تو اس غلام کی طرح بھی اپنے مالک کا حق ادا نہ کر سکا یہ مجھ جیسے حکیر مالک کا اس طرح حق ادا کر رہا ہے میں تو اپنے اس مالک کا حق بھی ادا نہ کر سکا یہ کہتا ہے مالک جو تو پکارے گا وہ میرا نام جو تو کھلائے گا وہ میرا تو میرا لباس میرا رب تو جو مجھے کہتا میں ایسے سمینا و اتوانا نہیں کرتا تو یہی رب سکھا رہا ہے انسان اللہ کا شکرہ بہت ہے یہ نہیں کہ میں تمہیں بتا رہا رہا ہوں تمہیں پتا نہیں تھا انہو اللہ شہید تمہیں پتا ہے کہ تم میری نشکری کرتے ہو تم میری نعمت کا کفران کرتے ہو تم میری نافرمانی سرکشیاں عبادات میں کمی کرتے ہو اس چیز کے شعور کو ویدار کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں میں بتاؤ وجہ کیا خیر کا مطلب بھلائی بھی ہوتا لیکن خیر کا مطلب مال بھی لیا جاتا ہے تو یہاں پر خیر سے مراد مال ہے تمہاری اس نشکری کی وجہ جس کو تم جانتے بھی ہو رب کی نافرمانی سرکشی اور نشکری جس کو تم identify بھی کرتے جس کو تم پہچانتے بھی ہو اس کی پتہ اصل وجہ کیا ہے روٹ کونس کیا ہے کہ یہ دنیات میں اللہ سبحانہ تعالی اس پر ضرب لگا رہے حب دنیا پر ضرب لگائی جاری اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرکشی اللہ کی نشکری ساری نعمتیں پانے کے بعد ساری نعمتیں سمیٹنے کے باوجود اس کی نشکری اس کی نافرمانی کی وجہ صرف پتہ کیا ہے اس کی دیوی دنیا میں دل لگا کے بیٹھ کئے ہو یہ دنیا بڑی محبوب ہو گئی یہ دنیا کی چیزیں یہ دنیا کی ٹیمٹنگ چیزیں کونسی تھی اللہ نے قرآن میں فرمای تھا کونسی دل پسند چیزیں یہ جو یہ جو عورتیں ہیں یہ جو تمہارے بیٹے ہیں یہ جو تمہارے سونے چاندی کے ڈھیر ہیں یہ تمہارے نشان زدہ سواریاں تمہارے نشان زدہ گھوڑے ہیں یہ تمہاری کھیتیاں ہیں یہ تمہارے مویشی ہیں اصل میں یہ تمہیں بڑے محبوب ہیں یہ تمہیں خوش آئند ہو گئے ہیں انہی کے ہو گئے انہی بڑے اچھی ہیں تمہیں لگتی بہت محبوب ہیں تمہیں اٹریکٹ بھی کرتی ہیں تمہیں اٹریکٹ بھی کرتی ہیں مائل بھی کرتی ہیں ان کا حسن تمہاری نگاہوں کو خیرہ بھی کرتا چندیا بھی چاہتی ہیں تمہاری آنکھ ان کی حسن میں لیکن یاد رکھنا یہ تو دنیا کی زندگی سوس کرنے اور اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے اکھاڑنے کی توفی کتاب فرمائے اللہ غنی کر دے اللہ غنی کر دے اللہ اس دنیا کی عارضی سے دنیا اللہ اس حقیر سے دنیا اس چھوٹی سے دنیا اس مختصر سے زندگی اللہ یہاں کے لباسوں یہاں کے زیورات یہاں کی کوٹیاں یہاں کی زمین یہاں کی جائدات اللہ ان کے عارضی ہونے کا احساس پیدا کر دے اللہ ان کا حقیر اور ناقص جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کا حقیر ہونے کا شعور بیدار کر دے اللہ تیری رحمت کے مقابلے میں تیری جنت کے مقابلے میں ان کا قلیل ہونے کی قلیل ہونے کا حساس ہمیں اندر پیدا کر دے اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے اللہ اس تغنا عطا فرما دے دنیا سے اللہ مال کی لباس کی جوڑوں کی زبرات کی ہیر چوارات کی موتی مونگوں کی اللہ کوٹھیوں کی اللہ بڑی بڑی گاڑی کی یہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دینا تاکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہمیں جنت میں ان کا قرب مل جائے ترے وادے کی مطابق ہمیں صحابہ اکرام کی محبت عطا فرما دے تاکہ ان کا قرب مل جائے اللہ 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 دنیا کی محبت نکال اللہ قرآن کو سیکھنے کا زوق اور شوق فرما دے اللہ یہ دنیا کے محبت کے ناکس چیزوں کی محبت دلوں سے نکال کے اللہ جنت کی نعمت کی محبت اور زوق و شوق اور طلب اور حرس فرما دے اللہ دنیا کا حرس نکال کے اللہ جنت کا حرس ستا فرما اللہ وہاں کے لباسوں کا سندس کا استبرک کا ریشم کا اطلس کا حریر کا یہاں کے خسن کی فکر کی بجائے اللہ جنت کی خاتون کے خسن کا زوق شوق اتا فرما دے اللہ یہاں کی جوانیوں کے تکبر کی بجائے اللہ وہاں کی ابدی جوانیوں کا شوق کتاب فرما دے اللہ ان کا سوداگر بنا دے ان کا خریدار بنا دے ان کے لئے تن مندھل لگانے کی توفیق کتاب فرما دے اللہ یہ وجہ مجھے آپ سب کو سمجھا دے اللہ نے فرما یہ دنیا کی محبت شدید ہو گئی ہے this is the only cause this is the only problem بس غرق تمہیں پتہ نہیں یہ قبروں کے اندر سے سب کچھ ہار کے نکال دیا جائے گا ارے کس دنیا کے چکر میں پڑے ہو کس دنیا کے محبت میں پڑے ہو کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو کس دنیا کے شدائی حریص بن جاؤ اور جس زمین کے نیچے جاؤ اس کو اکھاڑا پی جائے گا جو دنیا کی محبت میں رنگ رنگ کے گزار گے جانا تو سب ہی کوئی ہے اکھڑنی تو سب کی کبریں ہیں صرف کبریں نہیں اکھڑیں گی وَحُسِّلَ مَا فِي صدور کھینچ لیا جائے جو جو سینوں میں وَحُسِّلَ مَا فِي صدور اِنَّ رَبَّهُم بِهِم يَوْم عِذِل وَخَبِير اس رب کو سب بتا ہوگا اس کو ایک ایک چیز کا خبر ہوگی میرا ممتحن میرے آپ کے سب سے بڑے امتحان سب سے سب سے اہم امتحان وہ امتحان جس کا نتیجہ اور اس نتیجہ کے اثرات خالدین فی ہاں ہوں گے وہ امتحان جس کے نتیجہ کے اثرات عبد انعبد ہوں گے اس اس نتیجہ کا ممتحن اس کی ایک صفت ہے وَحُسِّلَ مَا فِي صدور وہ سینوں کے اندر کے راز بھی کھینچ کے جان لے گا میری بہینوں میری بچیوں صرف اپنے ظاہر کی اصلاح کی فکر چھوڑ دو ظاہر کی اصلاح صرف دین نہیں ہے ہاں یہ دین کے حکمات ہیں یہ فرائض دین ہے یہ خیاء یہ جلباب یہ نکاب یہ داڑی یہ دین ہے ہاں دین میں داڑی ہے داڑی میں دین نہیں صرف اسی کو دین مجھ سمجھ لی جی ایک ظاہری لبادہ اوڑ لینا ایک ظاہری قیفیت اپنا لینا ایک ظاہری لباس پہن لینا یہ دین نہیں ہے یہ مکمل دین نہیں ہے میرا دین کہتا ہے ادخلو سلم قاف زاخر باطن کے ساتھ دین میں تاخل ہو جاؤ اندر باہر کے ساتھ دین میں تاخل ہو جاؤ اپنی ظاہریت کے رنگ کو تو تم نے رنگ لیا دین کے رنگ میں اپنے دل کو بھی دین کے رنگ میں رنگ لو میرا رب علی ممتحن صدور ہے قیامت کے دین خصلا معاف صدور وہ دلوں کے اندر کی چیزیں بھی کھینچ کے لے آئے جب پتہ چل گیا ممتحن کیسا ہے تو پرچے کے تیاری اس ممتحن کے مطابق کرنی ہے نا دلوں کا تذکیہ دلوں کا تذکیہ لازم ہے جب سینوں کے اندر کے راہ کھینچے جانے ہیں تو جس دل کی تہفیت کے ساتھ رب کو ملنا چاہتے ہیں اپنے دل کو آج ویسا بنا لیجئے اپنے دل کے اندر سے کھوٹ کھپٹ کینے بغض حپس کی نفرت قدورت ارے بہت چھوٹی ہے زندگی بہت چھوٹی ہے زندگی یا کی نفرت چھوڑ کر دیجئے صاف کر لیجئے دلوں کو ان چیزوں سے تاکہ جس میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں رہا اسلام آف صدور میرے سینہ صاف تو نا ان غیل سے ان قدورت کو کھوٹ کھپٹ سے مال کی محبت نکال دیں یہ حرس یہ حوص یہ تمہ یہ لالچ یہ بخل یہ مال کی محبت دلوں سے اکھاڑ اکھاڑ کے نوچ نوچ کے اس کو نکال لیں اور پھر حضرت کو نکال دلوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے رب کی حضور حاضر ہوں اور میرے سینوں کے راز نکلیں اور اس کے اندر سے کوئی حضرت نکل آئے کہیں ایسا نہ سے اور سب سے بڑھ کر شیطانی آرزوں سے گندی سوچوں سے گندی ارادوں سے گندی تمناوں سے بھی صاف کر لیجی اپنے دل کو روز ویسا کر کے سویا کریں اپنے دل کو ویسا بنا کے سونے کی کوشش کیا کریں جیسے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتے وقت اپنے دل کو پانا چاہتے ہیں سبھانا رب رب عیس ام یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ و بالآلمین آمین سم آمین